موسیقی کراچی کا سیول ہسپتال خستہ حالی کی تصویر بن گیا جی ہاں یہ مناظر کسی کبار کھانے کے نہیں بلکہ کراچی سیول ہسپتال کے ہیں جہاں روزانہ کی بنیادوں پر ہزاروں لوگ اپنی علاج کی غرص سے شہر کے مختلف حصوں سے آتے ہیں کیپیٹل ٹی وی نے دکھائے سیول ہسپتال کراچی کے صفائی کے مناظر جہاں پان اور گھڑکے کے نشانات کے علاوہ ایکسرے مشینوں اور اسٹریچر کی خستہ حالی واضح نظر آئی اتنا ہی نہیں اسپتال میں موجود پبلک ٹوائلٹ کو بھی ظالموں نے کمائی کا ذریعہ بنا دیا اور اسپتال کی انتظامیہ بھی اس سے بے خبر ہے انتظامیہ کہتی ہے کہ اسپتال کے تمام تر معاملات تو ایم ایس کے ماں تحت ہیں ہمیں بھی ماں تحت ہیں اسپتال کے اندر واش روم کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں پانچ روپے دس روپے اور بیس روپے نہ نیک ہے اسپتال کی ایمبولینسز بھی ادم توجہی کی وجہ سے خستہ حالی کا منظر پیش کر رہی ہیں کیپٹل ٹی وی بنا متاثرین کی آواز متاثرین کہتے ہیں کہ ایک ماہ سے آپریشن کا کہا جا رہا ہے لیکن تین دن سے بھوکا پیاسا رکھ کر آخری لمحے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر تو خود بیمار ہے لڑکی ہے داخلہ ادھر گیارہ دن تیرہ دن ہو گیا ہے کل سے پرسوں سے روزہ رکھاتے ہیں کانہ پینہ بند کرتے ہیں بولتے ہیں کوئی ڈاکٹر صاحب خود ٹھیک نہیں ہے تو آج بھی اس کا آپریشن نہیں ہوا کل بھی نہیں ہوا پرسوں بھی نہیں ہوا اب یہ ایڈمیٹ ہے تین دن ہوئے ڈاکٹر نے بولایا کہ آپریشن ہوگا ہوگا تین دن ہوئے ابھی تک آپریشن نہیں ہو سیول ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تو کر لیتے ہیں لیکن وقت پہ علاج نہیں ہوتا اس میں عبتوں سے مہینے گزر جاتے ہیں چھ مہینے چار مہینے علاج نہیں ہوتا دیکھنا یہ ہے کہ کراچی کے اسپیٹالوں کی خراب صورتحال پر سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے نوٹس لینے کے بعد سندھ حکومت کی جانب سے کیا کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں یا نہیں کیونکہ اس سے قبل بھی میڈیا پر کئی مرتبہ اسپیٹالوں کی خستہالی کی خبریں منظر عام پر آئیں لیکن محکمہ صحت کے کانوں پر جون تک نہ رہیں گی کیمرمن محمد رمیز کے ساتھ زمزم سعید کیپیٹل ٹی وی کراچی